ہلو ایفریون ویلکم بیکٹو دی کلاس اور یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو ہونے والا ہے چیپٹر ون کا اور اس ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر کو ختم کریں گے اور ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہونے کے بعد ہم لوگ دوسرے چیپٹر میں بہت جل اگلے ویڈیو سے ہی ان کر جائیں گے دیئے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہوگا سر کوششنز میں سارے چیپٹرز کو پڑھانے کے بعد کوششن سریز ضرور کرواؤں گا جو کی سارے چیپٹرز کے کوششنز کو مطلبہ ملا کر ہوگا ٹھیک ہے چلیے اس کے لئے آپ کو چنتہ نہیں کرنی ہے اب یہ ہمارے پاس سمیح ہے چلیے ہمارا آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے سسٹینیبلٹی آف ڈیولپمنٹ میں اس سے بہت کمپلیکیٹڈ بنا کر نہیں سمجھانے والا جیسا کی آپ لوگ SSD میں بہت سارے جتل کنسٹس کو جتل ٹرمز کو جتل فیکٹس کو یاد کرتے ہیں میں اسے بہت جتل نہیں بنانے والا بہت آسان بھاشا میں سمجھانے والا ہوں باقی کی باتیں آپ کے بہت پر ہیں آپ کے سکرین پر ہیں دیکھیں سسٹینیبلٹی آف ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو use of resource consumption of resource تو ہوگا ہی ایڈیو بات سمجھ رہے ہو کی نہیں آپ ڈیولپمنٹ کب کیجے گا جب resource کو use کیجے گا let's suppose میں اگر بات کروں کہ بھائی مجھے paper بنانا ہے بہت سارے اخبار بنانے ہیں paper بنانے ہے تو پیڑوں کو کھٹنا پڑے گا اگر ہمیں max fix بنانے ہے تو پیڑوں کو کھٹنا پڑے گا یادی ہمیں گھر بنانے ہے تو بالو جگار کرنے ہوں گے ہم لوگوں کو ہیٹیں بنانی ہوں گی تو بہت ساری باتیں ہیں جسے development کی بات کریں تو ہمیں use کرنا ہوگا resources کو لیکن پتہ ہے اسے sustainably use کرنا چاہیے ایسے use کرنا چاہیے تاکہ natural environment کو ہمارے environment کو loss نہ پہنچے اور future generation کے لیے کچھ resources بچیں نہیں تو وہی آلوگا جو آپ کے screen پر دیکھ رہا ہے دو بچے آنے والے future ہمارے اگلے generations ماتر پہ ہاتھ رکھ کر بہت جائیں گے بھائی ہمارے پورواجوں میں ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی ٹھیک ہے تو ایسا use نہیں کرنا ہے dear students ہمیں resources کو sustainably use کرنا ہے so that sustainability of development بنا رہے ہیں ہے کی نہیں تو in simple language what can be right what can be right for obtained maximum marks کیا لکھ سکتے ہیں یہ question بہت important ہے we know that we know that development requires consumption of resources consumption requires sorry development requires consumption of resources but we are consuming it we are using it blindly میں نے کہا اندہ تم use نہیں کرنا ہے سمجھداری کے ساتھ use کرنا ہے تاکہ ہمارے future generation کے لیے بچے we are using it blindly so after sometimes it will not remain for the future generation آنے والے generation کے لیے کچھ بچے کا نہیں اور جب نہیں بچے گا تو ہم لوگ development کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں development کا sustainable کیسے رہ سکتا ہے development sustainable کیسے رہ سکتا ہے آپ کے بک میں دو example سے اس بات کو سمجھانے کا پیاس کیا ہے پہلا تو water table دوسرا exhaustion of natural resources آپ دیکھ پا رہے ہو جیسے بکس کا collection کیا جاتا ہے dear students ہمارا جو society ہے ہمارا جو environment ہے وہ collection of natural resources سے بنائے جس میں forest آتا ہے minerals آتے ہیں petroleum آتا ہے یہ سارے چیزیں آتی ہیں water is also one of the natural resources dear students جب continuously ہم water use کرنے لگ جائیں تو water ground water table جو label وہ کیا ہو جائے down ہو جائے گا ایک night دن ہمیں pure ground water ملے گا ہی نہیں تو کیسے ہم development کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ development بنا رہے گا دوسری بات اگر ہم natural resource future generation کے لیے چھوڑیں گے ہی نہیں تو بیچارے آنے والے سمیہ میں کس چیز کو use کر development کریں گے تو آشا کرتا ہی بات سمجھ میں آ پائیوگی sustainability of development کیا ہے اور یہ chapter بھی clear ہو پائیا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس chapter آنے کے chances ہیں یہ میں سارا چیپٹر clear کرنے کے بعد clear کروں گا تاکہ تاجہ تاجہ question آپ کے ساتھ discuss کیا ہوگا رہے تو آپ exam میں اچھا score کر سکھو اور chapter تو اب آپ نے پڑھا ہی ہے یہ بھی تاجہ ہی رہے گا یہ last سمجھ کی پڑھائی ہے جو کی ایک نہیں کرتے ہو نا ہلکے میں لے لیتے ہو کہ آرے میں نے پورا سال پر پڑھا لاشٹ کے دو مہینے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا تو وہ آپ کا سب مانا شروع کی اور میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آپ کوششن پوچھئے میں آپ کوششن کا آنسر ضرور کروں گا آشکر کرتے ہیں چیپٹر سمجھ میں آپ آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اگر یہ useful تھا تو اپنے مطروں اور بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاؤ ہے تو پوچھ کر کلیر کیجئے کمن سیکشن میں لکھ کر کلیر کیجئے Thank you اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اگلے چپٹر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی